نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ عرشنا سنگھ بولٹن کی شروعات کریں گے بڑی خبر سے ہم آپ کو دکھائیں گے بڑی خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے آج بال ساپ تھاکرے کو مارنے کے لیے آتنگ کی ہیڈلی نے ممبئی میں شیف سینا بھون کی ریکی کی تھی تو ہیڈلی نے اپنے بیان میں آج یہ اہم خلاصہ کیا ہے کہ اس نے بال تھاکرے کو مارنے کے لیے شیف سینا بھون کی ریکی کی تھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنا بیان درچ کر آ رہا ہے ڈیویڈ کولوین ہیڈلی اور اس نے آج ایک مہتپون بات کہی ہے اس نے کہا ہے کہ اس نے شیف سینا بھون کی ریکی کی تھی بال تھاکرے کو مارنے کے لیے سودھیر شکل ہمارے سوارتہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں ممبئی سے سودھیر کیا کہا ہے آج کے اپنے بیان میں ہیڈلی نے سودھیر کیا کہا ہے آج کے اپنے بیان میں ہیڈلی نے تو اس نے بتایا کہ اپنی 2007 میں اس نے شیف سینا بھون کی ناصف ریکی کی تھی بلکہ شیف سینا بھون کے اندر گیا تھا اور اس سمیں شیف سینا کا ایک کار کرتا ہے راجہ رام ریگی کا نام اس نے بتایا کہ اس کے جریعے وہ ناصف شیف سینا بھون کی پوری جانکاری لینا چاہتا تھا بلکہ شیف سینا بھون کو بھی اسسینیٹ کرنے کی پریننگ چل رہی تھی اس سمیں لشکر کی تو یہ سب سے بڑی خبر ہے حالانکہ اس سمیں کے شیف سینا پرمک بلکہ تھاکریں آج کی دیت میں دیمانگت ہیں لیکن ان کو اسسینیٹ کرنے کی پریننگ لسکر اس سمیں رچ رہا تھا اور خود دیویٹ کولمن ہیڈلی اپنی 2007 میں شیف سینا کے کار کرتا راجہ رام ریگی سے ملاقات کی تھی اور اس دوران وہ کئی بار شیف سینا بھون گیا تھا وہاں کی دیکھی کی وہاں کے ویڈیوز بنایا اور راجہ رام ریگی کے جریعے اس کی آگے کی پریننگ تھی سینا پرمک بلکہ تھاکریں کو ٹارگیٹ کرنے کی پریننگ لسکر رچ رہا تھا اور اس بات کا کھلا تھا آج اپنے دیپوزیزن میں دیویٹ کولمن ہیڈلی نے کیا ہے چنا سودیل شکلہ بہت بہت دھنیواد آپ کا اس تمام جانکاری شیف سینا بھون کی ریکھی کی تھی آتنگ کی ہیڈلی نے یہ ہیڈلی نے اپنے آج کے بیان میں کہا ہے